ناؤرین چیئرمن نیب کو توسیقی آر میں کیا حکومت نے خود کو این آر او دے دیا کیا فیصلہ سازی کے تمام اہم اداروں کو نیب کی گرف سے باہر کر دیا گیا وفاقی کابینہ جو فیصلے کرے گی صوبائی کابینہ جو فیصلے کرے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں بھی جو فیصلے کیے جائیں گے یہ سب فیصلے کرنے والے نیب کو کبھی بھی جواب دے نہیں ہوں گے کمیٹیوں اور زیلی کمیٹیوں کا فیصلے بھی نیب کے دارے اختیار میں نہیں ہوں گے حکومت کوئی بھی منصوبہ لگائے گی اور اس میں ہر پھر سامنے آئے گا تو بھی نیب کوئی کاروائی نہیں کر سکے گا حکومت کے کسی منصوبے میں طریقہ کار کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو بھی نیب کے ہاتھ بندے رہیں گے نیب صرف اسی صورت میں حرکت میں آئے گا اگر یہ ظاہر ہو کہ تاخیر کے پیچھے کسی نے کوئی مالی مفاد یا کسی اور قسم کا مفاد حاصل کیا کوئی بھی سرکاری حدیدار اپنی کسی رپورٹ رائے یا مشورے پر نیب کے سوالات کا سامنے نہیں کرے گا نیب صرف اسی صورت کاروائی کرے گا کہ اگر اس بات کے کافی ثبوت مل جائیں کہ اس حدیدار نے جان بوجھ کر کسی قسم کے مفاد کی خاطر غلط رپورٹ بنائی ہے یا پھر غلط رائے دی ہے کوئی بھی شخص جو سرکاری حدیدار نہیں ہے اس کے خلاف بھی نیب کاروائی نہیں کرے گا اور اب تک نیب کے جتنے بھی کیسز ہیں آرڈیننس کے بعد وہ متعلقہ اداروں اور عدالتوں کو منتقل ہو جائیں گے اگر پرائیوٹ انسان بولڈ اور پبلک آفیس سے کنیکٹیڈ نہیں ہے تو نیب کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے تو ایک ٹیکس پیرس کا اور ایک جنرلی سپیکنگ پرائیوٹ پرسنز کو کمپلیٹلی نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیا گیا ہے آرڈیننس کے تحت چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو نئے چیرمن نیب کی تائناتی تک توسیح دے دی گئی ہے نئے چیرمن نیب کی مدد ملازمت چار سال ہوگی چار سال مکمل ہونے پر چیرمن نیب کو اگلے چار سال بھی تائنات کیا جا سکے گا ناظرین اس آرڈیننس کے مطابق صدر مملکت چیرمن نیب کا تقرر وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کریں گے اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو صدر مملکت یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوائیں گے آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ نئے چیرمن کے تقرر تک موجودہ چیرمن نیب ہی کام جاری رکھیں گے آرڈیننس کے مطابق چیرمن نیب کو کوٹ کے ججز کی طرح ہی ہٹایا جا سکے گا جبکہ چیرمن نیب اپنا استیفہ صدر مملکت کو بھیجوائے سکے گا اگر کوئی مسکانڈک کی کسی کو شکایت ہے تو پھر چیرمن نیب کی جو سزا جزا کا ہے وہ پھر آیا ٹور نائن کا ہوگا یعنی سپرین جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی نئے آرڈیننس کے تحت اگر چیرمن نیب نے کسی کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے تو انہیں پروسیکیونٹر جنرل سے مشاورت کرنا ہوگی احتساب عدالت کو شہادت ریکارڈ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی اجازت دی گئی ہے آرڈیننس کے مطابق ملک میں نئی احتساب عدالتیں قائم کی جائیں گی صدر مملکت مطلقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مشاورت سے احتساب عدالتوں کے ججز مقرر کریں گے احتساب عدالتوں کے ججز کا تقرر تین سال کے لیے ہوگا اس سے پہلے نیب ترامیم پر قانون سازی کی بھی کوشش کی گئی تھی لیکن اپوزیشن نے جو چونتیس ترامیم پیش کی تھی ان کو حکومت این آر او کی کوشش قرار دیتی تھی ایک ترمیم یہ تھی کہ نیب اپ کا اطلاق 1990 کے بعد سے کیا جائے گا ایک ترمیم یہ تھی کہ ایک عرب سے کم کی کرپشن کو نیب کے دارے اختیار سے وہر کیا جائے گا ملی لانڈرنگ کیسز میں بینکنگ کوٹس کو دینی کی تجویز دی گئی تھی ایک ترمیم یہ تھی کہ بیرون ملک سے آئے ثبوت براہ راس عدالت نے پیش نہ کیا جائیں تاہم حکومت ان ترامیم پر رضا مند نہ ہوئی اور قانون سازی نہ ہو سکی آرڈننس کے نقاط پڑھتے ہوئے بہت سے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کابینہ اور اہم کمیٹیوں کے فیصلوں کو نیب کے دارے اختیار سے باہر کیوں کیا گیا کابینہ اور اقتصادی کمیٹیاں ہی گندم چینی ایلن جی درامت کرنے جیسے فیصلے کرتی ہیں اگر ثابت ہو جائے کہ یہ مصنوعات مہنگے داموں منگوائی گئی ہیں تو کیا نیب کاروائی کرے گا یا نہیں کر پائے گا اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر آشانہ ہاؤسنگ کیس چل رہا ہے جس میں ان پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ہے اپوزیشن رہنما شاہدہ خانہ باسی اور مفتاہ اسماعیل پر ایلن جی سودوں میں کمپنیوں کو مالی فائدے پہنچانے کا کیس چل رہا ہے آشانہ ہاؤسنگ اور ایلن جی سودے ان رہنماوں نے بطور پبلک آفیس ہولڈر کیے ہیں یہ فیصلے انہوں نے تب کیے جب وہ پبلک آفیس ہولڈر تھے کیا آرڈننس کے بعد یہ کیسز بھی ختم ہو جائیں گے کسی سرکاری اہددار کی ریپورٹ یا رائے پر گرفت نہیں ہو سکے گی اگر اس سے کوئی مالی فائدہ ثابت نہ ہوا ہوتا ہو تو لیکن اس مالی مفاد کا تائین کیسے ہوگا اور کون کرے گا کسی منصوبے میں غیر ضروری تاخیر نیب کے دارے اختیار سے باہر ہے تو کیا ہی بی آر ٹی پشاور منصوبے کی تاخیر سے تکمیل پر بھی اپنے آپ کاروائی نہیں کر سکے گا اگر سطر مملکت کی وزیراعظم اور اپوزیشن نیڈر سے مشاورت ناکام ہوتی ہے اور معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے اور وہاں بھی کوئی تفاقہ رائے پیدا نہیں ہو پاتا تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما محترمہ آلیہ حمزہ صاحبہ اور ماہر قانوندان جناب حیدر وحی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا سر مجھے یہ بتائیے گا اور بلکہ میری رہنمائی کیجئے گا میرے سامنے اس وقت یہ کھلا ہوا ہے ڈیاب کا آرڈنس اچھا اس کی جو شک نمبر تین کی دو کی سب کلاوس بی اثر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو میں نے پڑھ کے سنا دیا فیڈرل کیابنٹ پروینشل کیابنٹ کے دیسیجنز ای سی 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 آئے سی این ای سی کے این ایف سی کے دیسیجنز یہ تمام وہ دیسیجنز ہیں یہ تمام وہ باڈیز ہیں جو مالیاتی فیصلے لیتی ہیں لیکن ان کو نیب نہیں چھیڑ پائے گا سر یہ کیا میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے اس کلاوس کی جو میں نے پڑھ کے سنایا اور اگر ایسا ہے تو سر پیرے پیچھے بچتا کون ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ درست ہے یعنی کہ یہ این آر او ہے سارے کیبنٹ کے ممبران کے لیے سب کمیٹی کے ممبران کے لیے ایکنومک کارڈنیشن کمیٹی کے ممبران کے لیے کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ سے لے کے باقی سارے این ایف سی اوارڈ یعنی کہ جو بھی اس نویت کے اس ملک کے بڑے فیصلے ہیں ان کے حوالے سے نیب کی جوریزدکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی اب یہ پرسے جو ہے کوئی بہت تشویشناک بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جب پہلے دوسری حکومتیں اور پلٹیکل رائیولز کے فیصلوں کی بات تھی تو اس وقت لاغو تھے اور اب جو ہے لاغو نہیں ہوں گے تو ویسے پرسے اگین میں کہوں گا کہ یہ کوئی لازمین کوئی بہت بری بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ کرپشن جو ہے اس کے لیے آپ کو کوئی گریٹیفیکیشن کی ضرورت ہے آپ محض ایک غلط کام کر دینا جو ہے وہ کرپشن نہیں ہوتی کسی وجہ سے کسی موٹیویشن سے کچھ حاصل کرنے کے لیے گریٹیفیکیشن کے لیے پیسوں کے لیے فیورز کے لیے کسی اور چیز کے لیے اگر آپ جان کے دانستہ طور پر کوئی غلط کام کریں تو اس صورت میں وہ ظاہرے کے کرپشن ہوتی ہے کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے ایسے عودوں پر بیٹھے ہوئے فیصلے کرتے ہیں تو کم سے کم یہ تلوار آپ پر نہیں ہونی چاہیے کہ غلطی بھی اگر آپ سے ہو گئی تو آپ جو ہے کرپشن کے مرتقب ہوں گے اٹلیسٹ آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر آپ گریٹیفیکیشن یا کسی مونٹری پیکیونری گین یا کسی اور گین کو مد نظر رکھے بغیر اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کو کترانہ نہیں سہیے کہ میں فیصلہ ہی نہ کروں کہ پھنس نہ جاؤں دھرنات لیا جاؤں ایک مثال آتی ہے حیدر صاحب آپ کی بات کارڑ رہا یہ بات چوکترین صاحب سے پوچھی گئی کہ جناب آپ نے ٹائم پہ ویکسینز کے لئے فنڈز جاری کیوں نہیں کی یا پھر آج تھی ایس اصد عمر صاحب سے پوچھی گئی ویکسینز آپ نے کیوں نہیں منگائی تو انہوں نے جواب دیا جی تب مہنگی مل رہی تھی ہم تب منگا لیتے تو آج نیاب ہماری پیچھے پڑی ہوتی یہ ایکزیمپل وہی ہے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں حیدر صاحب آپ نے کہل کر دیا کہ یہ جو سیکشن ٹو کی سب کلاوز ہے یہ سکروٹینی سے باہر کر رہی ہے ان تمام اداروں کو اور ان کے فیصلوں کو آلیہ صاحبہ میں اب آپ کے پاس آتا ہوں آلیہ صاحبہ یہ تمام جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں چیزیں جس میں پروفنشنل کیابنٹ فیڈرل کیابنٹ ای سی 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 آئے این ایف سی ان تمام کے جو فیصلے ہیں وہ مالی معاملہ سے مطالق امبیزلمنٹ کرپشن یہ تمام چیزیں مالی معاملہ سے جوڑی ہوئی ہوتی ہیں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر آدھے سزا تھا کیسز تو میس یوز آف آتھورٹی کے اور وہ تب ہی ہوئے کہ جب انہوں نے دیورنگ دی پاور ون ہی وز سی ایم انہوں نے جو فیصلے لیے اس پہ آپ نے کیسز بنایا ہوئے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو فیصلے لیں گے اس پہ کیسز ہی بن سکتا ہے چاہے پروینشل ہو چاہے فیڈرل ہو تو یہ ایک جسے کہا جاتا ہے معروف جملہ ہے تو کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے اینا رو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو اینا رو نہیں ہے تینکیو حیدر صاحب اور بہت تینکیو it's a player to be on your show اور بڑا honourable ہے یہ میرے لیے کہ اتنے اچھے show پر میں آ کر اپنے point of view دے رہی ہوں آپ کو سر آپ نے بات کی ہے یہ جو amendment 2 کے اور اس کی سب clauses ہیں میں صرف اتنا یہ کہوں گی کہ یہ جو ترامیم آئی ہے میرا یہ خال ہے کہ جو grey areas تھے ناب کی ordinance کے اندر ناب کی یہ جو act کے اندر اس کو further elaborate کیا گیا ہے اس کو further explain کیا گیا ہے اگر میں اس کی بات کروں میں ایک example دیتی ہوں جیسے banking institutions دیکھ لیں آپ housing societies دیکھ لیں بہت سی ایسی چیزیں تھیں ناب کا دارہ اختیار basically limit کیا گیا ہے limit یہ کیا گیا ہے کہ جو financial cases ہیں وہ fbr میں چلے جائیں گے اور وہ ان کو یا taxation کے cases fbr deal کرے گا اسی طرح سے جو loop holes آ رہے تھے جو grey areas آ رہے تھے ان کو اور ناب دیکھیں ناب کو limit کیا گیا ہے کہ اس نے بڑی بڑی corruption کو بڑی بڑی مچھلیوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے اپنے cases کو منطقی انجام تک پہنچانے آپ نے بھی دیکھا ہوتا کیا تھا prosecutor کا جو office تھا وہ reference دائر کر دیتا تھا بندوں کو پکڑ لیتا تھا اتنے دن ان کو اندر رکھتا تھا but the end in the end کیا ہوتا تھا وہ اتنے weak references ہوتے تھے ان references کی وجہ سے ان کو نکلنا پڑ جاتا تھا جی جی علی صاحبہ میں humbly آپ کو یہاں پہ interrupt کر رہا ہوں ہم نکتے سے اٹھ گئے let's come back to the main point یہ clause b پہ آپ خود بھی ایک دفعہ اس پر نظر ڈالیے decisions of federal and provincial cabinet اچھا جو last subsidy کا معاملہ تھا چینی پہ جو subsidy دی گئی جس پہ عمران خان صاحب نے بھی notice لیا یہ subsidy provincial cabinet میں منظور ہوئی تھی جس کے بارے میں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسی چیزیں تو پھر نیپ کو refer ہونی چاہیے cabinet چاہے provincial ہو چاہے federal ہو یا پھر ECC ہو یا CCI ہو وہاں پہ اگر اتنا بڑا financial decision لیا جاتا ہے جس میں شکوک و شبات ادھرتے ہیں اور اس کو اگر نیپ scrutinize نہیں کر سکتی تو آپ کو نہیں لگتا یہ کتنا بڑا NRO ہے جو آپ نے خود کو دے دیا کیونکہ تاثر یہ جائے گا کہ آپ پانچ سال پورے ہونے والے ہیں آپ جا رہے ہیں یہی نیپ پہ کیسز آپ کے against کھلیں گے تو آپ نے خود کو NRO دے دیا سر میں یہی آپ کو بتا رہی اور میں نے اسی لئے کیوں یہ ورڈ use کے grey areas کا آپ بات کریں جب آپ بات کریں کہ میرے پاس یہی کھلا ہوا ہے جب آپ بات کریں second amendment کی تو آپ A اور B پڑھ رہے ہیں جبکہ میں C اور D کو refer کری ہوں اسی case کے اندر اور میں پڑھ دیتی ہوں procedural کھلا کہ کھلا 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 ہم نے اسی چیز کو اگلے پوائنٹ میں کلیر کیا ہم کھلا پر کسی کو NRO نہیں دے رہے ہم کھلا کسی کو ماف نہیں کرے ہم grey areas کو ایڈریس کرے اور ہم یہ کہہ رہے ایک ڈیسی جن کرتی ہوں کوئی مونٹری فائدہ نہیں آئیم ایک سوال ہے میں چاہوں گا اس پہ حیدر ورید صاحب کا ایکسپرٹ اوپنین لے پھر میں آپ کی طرف واپس آوں گا حیدر صاحب وہ ریفر کر رہی ہیں آلیا صاحب اس میں ای اور سی کلاوز ریفر کی وجہ سے کوئی مونٹری بینیفیٹ ہوا یہ نہیں ہوا لیکن میرا سوال یہ ہے جو آلیا صاحب میں کروں گا کہ یہ پروسیجرل لیپس جو ہے وہ کس پبلک آفیس ہولڈر کا آپ پکڑیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو بڑے پبلک آفیس ہولڈ پبلک آفیس سے وہ تو آپ نے نکال دی آپ نے فیڈرل کیبنیٹ نکال دیا آپ نے پرویشنل کیبنیٹ نکال دیا آپ نے ایسی سی 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 نکال دیا سب کچھ تو آپ نے نکال دیا پھر یہ پروسیجرل لیپس آپ کس کے پکڑیں گے نہیں بلکہ کہا ہی یہ جا رہا ہے کہ پروسیجرل لیپس نہیں پکڑیں گے علی عیدر صاحب جو یہ کہا جا رہے وہ یہ نہیں پکڑیں گے نہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں پکڑیں گے دانستہ طور پہ تو پکڑیں گے ورنہ نہیں پکڑیں گے کسی کے لیے نہیں پکڑیں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروسیجرل لیپس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے نہیں پکڑیں گے یہ پتہ چل جائے کہ یہ لیپس جو وہ مانیٹری گین کو مدنظر رکھتے ہوئے دانستہ طور پہ کیا گیا تھا تو اس صورت میں پکڑیں گے میرے سوال یہ ہے کہ ایسے ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ایسے ہوگا بلکل نے وہ تو آپ نے کلاوز بی کے اندر ایکس کلوڈ کر دی تو پیچھے رہے کون جاتے ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل کیابنیٹ اور جو سب سے بڑے فیصلے جہاں ہوتے ہیں جن اہوانوں میں ہوتے ہیں سب سے بڑے فیصلے وہ تو بری نیب سے کم سے کم ہو چکے اگزیکلی اچھا علیہ صاحب آپ اس پہ آئیے گا اگزامپل سے جی آپ پوائنٹ دے دیں اپنا جی میں دو چیزوں کو ہم یہی پر شہباز شریف صاحب کا کیس ڈسکس کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس میں سیمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کی جن لوگوں نے کبھی باہر دیکھ آئی نہیں تھا اور واپس وہاں سے پیسے کہا پر آئے آپ کی بیگم صاحب آپ کے بیوی بچوں یعنی مونیٹری فائدہ ہو رہا تھا پچیس ارب اور سات ارب کا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آرہے تھے کہاں سے آرہے تھے ان پروجیکٹ سے جو حکومتی سطح کے پروجیکٹ سے ان سے آپ کی کی منی لانڈرنگ تھی یا آپ نے کسی سے کوئی بھی کسی قسم کا برائیب لیا this is the difference decision کی اگر آپ جیسے بات کرتے ہیں اگر میں decision کی بات کروں کہ ہم نے جیسے کوئی ایک decision کیا اس کی cost منیٹری terms میں کیا ہے میں example دے دیتی ہوں سلمان شہباز صاحب کے اگر چینی scandal کو میں دیکھ ہوں شاید خاکان عباسی صاحب 22 عرب دیتے ہیں سلمان شہباز صاحب کو this is the monetary benefit جو اس decision کے against نظر آیا اور جس کے bank کے اندر گیا صرف دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں decision کی اگر اس decision کی cost کو monetary cost ہے اس office public office holder چاہے cabinet decision اور یہی ای کے اندر فردر دیفائن کیا گیا گیا اب پلیز یہ پوائنٹ آپ کا روز روشن کی طرح ہے اس پہ تو بحیس ہی نہیں ہے اس پہ تو میں آپ سے گری کر رہا ہوں بلکل کیونکہ علاوہ جو miss use of authority کے cases ہیں وہ تو فال کر رہے ہیں clause اے کے اندر کیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں صاف پانی case آشانہ housing scheme پھر پچھلی گورنمنٹ نے 21 ارب روپے کی آپ کے بقول چینی مافیا کو سبسیڈی دی یہ تمام cases تو نیپ کی سکروٹنی سے باہر نکل جائیں گے کیونکہ کلاوز اے جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جناب کی cabinet کے ڈیسیجن پروینشل یا فیڈرل یا ای سی 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 کو سکروٹنائز نہیں کرے گے یہ تمام ڈیسیجن 21 سبسی آشانہ ہاؤس سکیم صاف پانی کا پروجیکٹ یہ سب تو پھر پروینشل کیابنیٹ نے لیے تھے تو پھر شہباز شریف بھی ان کسی سے نکل جائیں گے بار چھپس کمپنی سکینڈل شہباز شریف کا ہے اور پٹیکلرلی وہ اس میں خود آتے ہیں جس میں ان کے اپنے جو داماد صاحب ہیں علی عمران صاحب اگر آپ کو یاد دوں کہ وہ ان کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے وہ جو ٹی ٹیز لگ رہی ہیں وہ بیگم صاحبہ بچوں کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں ان پاپڑ والا سے یہ میسیوز آف اثوریٹی نہیں تھا یہ میسیوز آف اثوریٹی کی بجائے منی لانڈرنگ کیک بیک کا پیسہ تھا جو آ رہا ہے جس کے اگیسٹ ان کے وعدہ ماف گواہ ہیں اور وہ آلریڈی اعتصاب عدالت کے سامنے ان پر فردی جو ان کی بیگم صاحبہ پر لگ گیا اور ان پر لگنے لگائے جو ہم یہاں پر بات کریں ہم یہ کہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی کونسکوینسز مونیٹری ٹرم میں نظر نہیں آرے اس is ڈیفرنس اچھ چلے حیدر صاحب آگے بڑھتے میں اب دو جیزوں پر آتا ایک تو پروسیکیوٹر جنرل کی طاقت کو بڑھایا گیا اس میں اگر میں غلط نہیں ہو آپ نے آرڈنس پڑھا آپ در اس پر ایک سپرین کیجئے گا مزید کیا ان کو پاورز دی گئی ہیں کوئی ریفرنس ان کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا دوسرا یہ حیدر صاحب کہ ایک پوائنٹ تو بڑا اہم ہے وہ ابھی آلیہ صاحبہ نے بھی اٹھایا کہ بڑے اچھے معاملات بڑے اچھے بونفائی ڈیسیجنز جو گورنر لینا چاہتی تھی وہ پروسیجر لیپسس کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک تلوار لٹکری ہوتی ہے کہ جناب نیب نہ پکڑ لے جیسے وہ ویکسین کا معاملہ تھا ایل این جی ہم نے دیر سے خریدی مہنگی ملی ہمیں وہ معاملہ تھا تو یہ چیز تو اچھی ہوئی ہے شاید اس کو کانوندان ہونے کی ایسیت سے آپ اپریشیٹ کریں دیکھیں پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ اس کی کانسلٹیشن جو ہے وہ چیرمن نیب کو کرنی ہوگی اور اس کی وجہ ای تنک پراببلی یہ ہے کہ امریکہ میں اور ہر جگہ ڈسٹرکٹ ریٹرنی آپ کا ایلیکٹ ہوتا ہے اس کو جواب ہوتا ہے وہ بتائے جو ریسورس تھیں سٹیٹ کی وہ اس نے استعمال پروسیکیوشن کے لیے کیوں کی جبکہ اتنے شواہد تھے ہی نہیں کہ کوئی کانوندان اچیو ہو سکتی تھی لہٰذا صرف وکٹمائز کرنے کے لیے کسی کو جیل میں ڈابنے کے لیے آپ نہیں کیس بناتے آپ کیس صرف جب بناتے ہیں جب کنوکشن کرنے کے شواہد آپ کے خیال سے موجود ہوں تو یہاں نیب چیئرمن کو کنسل کرنا ہوگا پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ کہ بھئی اس کیس میں کیا ہم کنوکشن کرنے کے شواہد ہیں یا بس کسی کو تنگ کرنے کے لیے اس کوئی دباؤں میں کروالو پھر کنوکشن ہو نہ ہو اس بھی کر سکتا ہوں سر یہ پرائیوٹ بندوں کو بھی نکال دی ہے جو اگر میں غلط نہیں تو سر یہ اعتصاب ہوگا کس کا اس اعتصاب کی اس ترمیم کے اندر حیدر صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو صرف سیاست دان آئیں گے اور وہ بھی اس طرح آئیں گے جو توسیقی ایک شق ہے میرا خیال میں موجودہ اپوزیشن کو صرف اس پہ اعتراض ہوگا باقی کا پورا حلوہ ہے ان کے لیے اس کو انجوائی کریں گے یہ کانون شروع سے اگر ایسا ہوتا تو مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن اب آپ سمجھیں کہ یہاں نواز شریف اور مریم نواز کی کنوکشن ہو گئی ہے شہباز شریف بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے خاکان اب باسی بھی آصف علی زرداری بھی سارے مطلب اس کا فائدہ اٹھا سکتے پھسا کون سیٹ نواز شریف اور مریم نواز اب سوچیں مجھے نہیں پتا اس کے کوئی منطق تھی یہاں پہ کیا تھا کہ اس طرح کا یہ ٹائم کیوں تھا کہ باقی سب بجے جو کنوکشن ہو گئے وہی گئے نا سید تو یہ ایک سوال کا جواب دے پھر میں علیہ صاحبہ چلتا اسی سوال کو لے جو جواب مجھے آپ سے ملے گا میں علیہ صاحبہ چلوں گا جو جواب اس درہ اس بکم مور توثلیس درہ اور یہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع سے اگر ایسا ہوتا تو ٹھیک تھا تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ نایب سے جو کام لینے تھے وہ اب لے لیے تو اس لیے اب ہماری باری بھی کیونکہ آسکتی ہے اس لیے اس کو ٹوٹلیس کر دو کیا یہ تو نہیں مجھے نہیں پتا یہ دلوں کے حال تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مسافدہ پڑھنے کے بعد اگر کمپیر کیا جائے اور تائیون کیا جائے کہ کون ہارا کون جیتا تو جو کنوکٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے تو ریلیف نہیں ہے لیکن جن کے پینڈنگ کیسز ہیں ان کے لیے ریلیف علی صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں میرے لحاظ سے اور جو اتنے اس سارے پروسس کو میں نے سٹڈی کیا ہے میرا یہ خال ہے کہ جی آپ اندر رکھیں کیس کو لٹکائے رہیں جب ریفرنس پیش ہی ہوتا تھا تو اتنا ویک ہوتا تھا اب سٹرونگ آپ اند تک اس چیز کو فولو کریں گے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کو رکھیں اور ان کو رکھیں اور چیز چیز دوسری چیز جب ہم کیوں نہیں دیکھتے بات گوڑ تک بات اس چیز کی بیلیٹی 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 کا پروسس نہیں نی 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 کتنا اچھا کر رہے ہم یہ کہ رہے جس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا گیا بات ہم چیزیں چیزیں ڈیوائٹ کر دیا ہم نے کیا کیا نی 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 اور بینکنگ تنازات ہیں اور سزا کا حق دے دیا ہم نے کیا کیا نی 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 چیز پر ہونی چاہیے بڑی مچھلیوں کونے ٹراب کرنا چاہیے اتصاب عدالتیں ہم بڑھا رہے ہم یہ سپیڈیلی ٹرائلز ہونا چاہیے جو تین سال لوگوں کے کیسز لٹکتے رہتے اور ایک یہ جو جا دی ہے کسی کے اگیس کچھ کرنا چاہ رہے تو ہم تو چاہ رہے اتصاب عدالتیں بڑھائیں ڈیلی بیسز پر ایئرنگ کریں جس جس کے جو بھی کیسز ہوتے دیکھیں آپ کے پاس بی آر ٹی کا بھی کیس ساری چیزیں فیئر ٹرائلز سے چلیں گے جلدی جلدی چلیں گے اگر اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ بات بتاتا ہوں آپ نے جو پروسیجرل جو چیزیں ہیں وہ آپ نے اس میں سے آپ نے ختم کی ہے آپ نے بی آر ٹی کی بات کی اب آپ دیکھیں نا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے جو انہوں نے اپنے سزا کے خلاف دائر کی ہے اس کی روزانہ سمات کرنے کا کرنے تیس دن میں فیصلہ سنیا جائے پسیں گی وہ میری سمجھ سے باہر ہیں کہ اب وہ بڑی مچھلیاں ہیں کون میرے سامنے اس وقت کابنیٹ بی سی سی وہ بڑی مچھلیاں جو مخالف تھے وہ پس چکے ہیں اب تو بچنے کا ٹائم بزنس من نکل گئے پرائیویٹ لوگ نکل گئے سیاست وہ کابنیٹ میمبر نکل گئے کابنیٹ کے فیصلے نکل گئے جب یہ سب لوگ ایکس کل کر دیا آپ نے پیچھے بچا کون جس کی آپ سکروٹنی کریں گے سب سے پہلے تو میں مریم بی بی والی پر بات کر رہوں دیکھیں اٹھارہ ماہ بعد ان کی ایک ہیرنگ ہوتی ہے اٹھارہ بات کے بعد جب ان کی ہیرنگ ہوتی ہے وہ پیش ہوتی ہیں وہ آتی اپنا وکیل چینج کر دیتی ہیں وکیل چینج کرنے کے بعد پھر آتے جی میں تو بہت زیادہ کوئی انکشافات کرنے لگی ہوں وہ نئے وکیل کے ساتھ آجاتی ہیں اور جب ان کی جو بھی اپلیکیشن آتی ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہ صرف انٹی پاکستان انٹی انسٹیٹویشن اور جس طرح کی بھی آکر سٹیٹمنٹ دیتی ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی بوگس ہیں ریزن صرف یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اعتصاب کا جو منترہ ہے یہ میڈیا پر کھیلا جائے ہم چاہتے کہ اب اس کو سپیڈی کیا جائے ہم نہ فائننشل امبیزل میٹس نکال رہے ہیں نہ ہم چاہ رہے ہیں بلکل بلکل دیکھیں ہم یہ ہی تو کہہ رہے ہیں ہوتا کیا ہے یہاں پر آپ کو پتے مجھے بھی پتے ایک اس پر فردی زرداری صاحب صرف ایک لانسٹ بات کر کے زرداری صاحب کے اندر بھی آپ کو پتے زرداری صاحب ایک پیشی کے اوپر ان کا لائیر نہیں ہوتا ایک پیشی کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں تاریخوں پر تاریخیں دیکھیں دائرہ کار کو وسیع کرنے کی بجائے سپیڈی لیٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں تو میں نہیں کہہ سکتا میں جب سے وقالت میں ہوں میں نہیں دیکھا کوئی کیس جو ایون فیلیڈ فلیکشپ اور الازیزیہ کی طرح ڈے ٹو ڈے چلا ہو ساتھ میں چھے دن سمات ہوتی ہو اور الیکشن سے پہلے وہاں پہ کنوکشنز ہو جاتی ہوں اور اس کے بعد زرداری صاحب کا کیس کبھی نہیں چلتا شہباز شریف صاحب کی کبھی کنوکشن نہیں شاہد بہت شکریہ آپ آلیہ صاحبہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ آگے پڑھتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت حکومت کا معمہ زیادہ بن چکی ہے دہشتگردوں کو معافی دینے کا ارادہ ہو مرسموں کی نشان دہی ہو کانون سازی ہو دوسرے ممالک سے تعلقات ہو کرپشن کی تحقیقات ہو غرص کوئی بھی معاملہ ہو تحریک انصاف کی حکومت اقدامات نہیں کرتی صرف بیانات دیتی ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ چیئمن نے اب کی مدد ملازمت میں توسیق اورننس پر بھی یہی کچھ دیکھنے کو ملا حکومت کے ہی دو وزرانے بلکل مختلف بیانات دیئے پہلے وزیر قانون نے کہا نئے چیئمن کی تیناتی کے لیے وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں جبکہ وزیر پاکستان سے مذاکرات کر رہی ہے انہیں معافی دینے کا سوچا جا رہا ہے جبکہ وزیر داخلہ ان تمام مذاکرات سے لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں ابھی میرے پاس ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوئی خبر نہیں ہے بعض ذمہ داران اگر کر رہے ہیں تو وزارت داخلہ کے پاس ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے ابھی تو شروع نہیں دارال حکومت سے صحافی متیولہ جان کے اغوا پر بھی وزیر آزم اور وزیر داخلہ کے بیانات میں تضاد نظر آیا وزیر آزم نے کہا اغوا کا کیس وزیر داخلہ دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ سے پوچھا گیا تو وہ بلکل علی میرے پاس تو متیولہ ابھی آپ کا کیس نہیں آیا اسی طرح وزیر داخلہ کے اپنا کے اپنے بیانات بھی ایک دوسرے سے متضاد رہے صحافی اسطور پر حملے کے بات کہا فنگر پرنٹس لے لئے گئے ہیں حملہ آونوں سے مطالق آم فوٹیج مل گئی ملزم جلد شکنجے میں آ جائیں گے تین مہینے بعد پوچھا گیا ملزم ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے تو امن و امان کے ذمہ دار وزیر داخلہ نے کہا ملزموں کے چہروں پر نقاب ہیں ہمیں ایک اہم فوٹیج آج ملی ہے جس کے ذریعے مجھے یقین ہے کہ ہم کافی حد تک کا اشتہار دینے جا رہے ہیں حکومت کے وزران نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بھی سنگین الزامات لگائے ان کے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا کہا کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں ان کے نواز شریف سے رابطے ہیں لیکن ان الزامات پر بھی متضاد رائے سامنے آئی وزر اطلاعات نے کہا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کی ذاتی نہیں بلکہ تمام کابینہ کی رائے ہے وزر مملکت نے کہا جو فواد چودری نے کہا وہ ان کی ذاتی رائے تھی تمام کابینہ اس رائے سے تفاق نہیں کرتی حکومت نے الیکٹرونک ووٹنگ ووٹنگ مشین متعارف کرائی تھی تو ساتھ ہی یہ دعوی بھی کیا تھا کہ مشین ہیک نہیں کی جا سکتی وزر سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہیکرز کو چیلنج بھی کیا کہ مشین کو ہیک کر دکھائیں جب پوچھا گیا کہ کیا آپ مشین چیلنج قبول کرتے ہیں آپ چیلنج قبول کرنے والے ہیکرز کام کرتی ہے یا نہیں کرتی مشین کو ہیک کرنے کی کوشش کریں اور کیا گورنمنٹ فسیلیٹیٹ کرے گی آپ جو بات کریں ہیکرز کو اپیچونٹی دے اپوزیشن سیریس ہو ہمارا ہم اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کرائیں جتنی کو سہولت چاہیے ہم ان کو دیں گے پھر اس میں یہ آپ کا پوائنٹ آ جائے گا سی پیک منصوبوں پر بھی حکمتی وزراء کے متزاد بیانات حکومت کے ایک وزیر کہتے ہیں سی پیک منصوبوں میں کیک بیک لیے گئے حکومت کے دوسرے وزیر کہتے ہیں سی پیک کے خلاف منصوبہ بندی کے غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہے جبکہ سی پیک آثورٹی کے جیمن کا بیان آتا ہے کہ گارنٹی دیتا ہو سی پیک میں کوئی کیک بیک نہیں لی گئی ملتان سکر جو موٹر رویہ جو کردار ہے وہ احسن اقبال جاوید صادق جس میں پچاس رب سے زیادہ کا نقصان پہنچا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ پیسہ نواز شریف نہیں کھایا یہ پیسہ احسن اقبال نہیں کھایا یا کس کے اکاؤنس میں گیا پیسہ تو پاکستان نواز شریف کی بیماری اور ان کی برونے ملک روانگی پر بھی متضاد بیانات دیئے گئے پہلے کہا گیا نواز شریف واقعی بہت بیمار ہے ان کے پلیٹلٹس خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں بعد نے کہا گیا پلیٹلٹس جال سازی کے ذریعے کم دکھائے گئے نواز شریف ایک بڑے ہائے پروفائل مریض ہے بیمار پلیٹلٹس کا کاغن بہت لو ہو چکا تھا اور جس کی وجہ سے ان کے تھوڑے مسئلے مسائل بن گئے تھے ایک کیمیکل ہوتا ہے ای ڈی ٹی اے اس ای ڈی ٹی اے کی اگر مقدار زیادہ کر دی جائے اور بلڈ کی مقدار کم کر دی جائے جب سامپل لیں تو ریڈ بلڈ سیلز اور بلڈ کے دوسرے سیلز شرنک ہو جاتے ہیں جس سے پلیٹلٹس کی تعداد اگر کسی کے اندر ڈھائی لاکھ ہے تو آٹھ سے دس آزار کے قریب آجاتی ہے یہ وہ گیم کی گئی ناظرین بیانات کا ایک پلندہ ہے ہمارے پاس لیکن چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے سب سنا نہیں سکتے یہاں پر ایک وقفہ کے بعد سنسل کو آگے بڑھائیں ناظرین پی ٹی آ حکومت کا مہنگائی بیانیاں سمجھ سے بالاتر ہو چکا ہے حکومت کے پاس مہنگائی کا حل ہو لہو بہانے ضرور ہوتے جواز ضرور پیش کی جاتے ہر کچھ عرصے بعد حکومت پر مہنگائی کی ایک نئی وجہ کا انکشاف ہوتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر نیا جواز پرانے بیانات کو جھٹلاتا نظر آتا ہے قدشتہ ہفتے وزیراعظم عمران خان نے مہنگائی کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئے تو یہ عارضی طور پہ ہے اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پہ مشکل پڑی ہوئی مہنگائی کی یہ بھی انشاءاللہ نہیں چاہے جائے اس سے پہلے وزیراعظم مہنگائی کی کچھ اور وجوہات بتا چکے ہیں کرونا کی وبا میں مہنگائی کے لیے جواز کہ مہنگائی کا اصل ذمہ دار تو مافیا ہے چند دن پہلے مہنگائی کا ایک اور انوکہ انوکی وجہ وزیراعظم کے ماون نے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے دریافت کی تھی انہوں نے قیمتوں میں اضافے کی جو مثال پیش کی تھی اس کے بعد تو مہنگائی اچھی لگنے لگی شہباز گل یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ معیشت انتہائی تیسی سے اوپر جا رہی ہے ہمیں تو یہ مطلب سمجھ آیا آپ جو چاہے مطلب نکال لیں آپ کی مرضی شہباز گل کی طرح معاشی مہر مزم مزم صاحب بھی مہنگائی کے معاملے پر حکومت کا دفاع کرتے رہے آج انہیں وزارت خزانہ کا ترجمان مقرر کیا گیا وزیرعظم پر تازہ انکشاف ہوا کہ مہنگائی تو کرونا وبا کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن ایک ماہ پہلے تک حکومت یہ سمجھ تھی کہ قیمتوں میں اضافے کا اصل ذمہ دار تو میڈل مین ہے جو اصل کمائی کر رہا ہے تو ناظرین کبھی میڈل مین کبھی سپلائے چین کا مسئلہ آ جاتا ہے کبھی کرونا آ جاتا ہے کبھی مافیا آ جاتا ہے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اگر مہنگائی کی ذمہ دار یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر جب وزیر عالم صاحب نوٹس لیتے ہیں تو وہ نوٹس کس چیز کا لیتے ہیں جب مہنگائی کے ذمہ داری پچھلی حکومتوں کی ہے مافیا کی ہے کرونا کی ہے اور آپ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر نوٹس کس بات کا لیا جاتا ہے بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معیشت اور فلحار ہمارے ساتھ ابھی حالی میں اپوائنٹ کیے گئے وزار ناکہ ترجمان جناب مزم صاحب مزم صاحب پہلے تو بہت دن مباری کو آپ جو باتیں جو وقت فوق بولی گئیں کہ مافیاز ہے میڈل مین ہے یہ تمام باتوں کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے مطلب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میڈل مین کا مہنگائی میں رول ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری مہنگائی میڈل مین کی ویسے پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماضی کی حکومت کا اس مہنگائی کے اندر کے لیے کردار ہے کے نہیں ان کا بھی ایک کردار ہے دیکھیں دو ازار اٹھارہ میں جب پاکستان یہ حکومت شروع کی تھی تو وہ مہنگائی پاکستان کا مسئلہ تھا پوری دنیا کا مسئلہ ہاتھ پیر میں کچھ بھی نہیں تھا یعنی کہ ایک خزانہ خالی تھا اور خسارہ بہت زیادہ تھا اور پاکستان کی پہلی اس وقت جو ترجیحات میں سے تھی ترجیحات یہ تھی کہ کسی طرح پاکستان کو دیوالیہ سے بچائے اور اس دیوالیے سے بچانے کی جو پہلی شرط یہ مات نہیں کریں گے تو ہمارا کرزہ واپس کرنے کی صورت پوزیشن میں نہیں آ سکتے تو پاکستان کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی پاکستان نے پہلا کام یہ کیا آئے پروگرام لیا اس کے بعد روپے کی قدر گرانی پڑی اور یہ روپے کی قدر کوئی میرے خیال سے بے پاکستان میں مہنگائی گیاں ابھی جو ہے صورتحال جو ہے وہ جو پاکستان کے اپنے بنیادی مسائل اس کو حکومت حل کری رہی تھی کہ دنیا کے عالمی مسائل آگئے تاریخ کی جو ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی دنیا کی تاریخ کی تیس سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوپ چکے ہیں اور وہ اتنی زیادہ بری ہو چکی ہے کہ اب یہ پاکستان سے ہٹ کے عالمی مسئلہ ہو گیا اب اس میں حکومت صرف ایک کام کر سکتی ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے کہ کتنا کشن دے دے یا کتنا محفوظ رکھ لے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حکومت سارا کا سارا اپنے گلے ڈال محفوظ آپ نے جو یتنی بھی اس کی ایک سارا اس میں ایک جیدو ارائیڈ کرنا چاہوں گا سوال کی صورت میں اچھا مجھے نہیں پتا جو اگلی سوال میں ریفر کر رہا ہوں شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اس کو آپ بینگ ان اکانومس سیریس لیتے ہیں یعنی لیتے اس کا مجھا اندازہ نہیں ہے بر دیفنیٹ چونکہ وہ بھی ترجمان ہیں اور انہوں نے پبلک فورم پر کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے وہ مہنگائی کو ترقی سے ایکویٹ کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں میں یہ بھی کنفیوزن ہے کہ جب مہنگائی پیٹل دبوگے تل تو آٹی گھنٹی چک سوی لگی آر پی ام دی وہ اٹھے جائے گھنٹی تیل بھی زیادہ کھائے گی اور سپیڈ بھی زیادہ پکڑے گی سفر بھی کٹے گا ایک بلکل ملک دی اکانومی ایس سے طریقے نہ لگ دی اچھا پنجابی سمجھ پائے کی نہیں سمجھ پائے میں پھر بھی دورا دیتا ہوں کی تیز چل رہی ہے اس لیے پیٹرل زیادہ لگ رہے یہ کیا ہم مہنگائی کو ترقی سے اکویٹ کر سکتے جب ہماری بائنگ پاور ہے وہ تو انکریز نہیں ہوئی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا جو ماضی میں ترجمان یا جو لوگ بات کرتے رہے وہ انہوں نے ایک سیگمنٹ اٹھایا یہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے عام زبان میں سمجھا ہے اکنومکس کی زبان میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے یعنی کہ پاکستان کی اگر بھاگنے کی جو سپیڈ ہے وہ چار کلومیٹر کی گھنٹہ ہے جیسے جیڈی پی گروت چار فیصد آئی اگر ہم چھے فیصد یا چھے کلومیٹر کی گھنٹہ بھاگیں گے تو ہمارا سانس دھولے گا اور یہ اس کو کہتے ہیں اوور ہیٹنگ یہ جو وزیر خزانہ نے بھی پچھلے ہوا تھا وہی برطرفی تھی جو ایک سال پہلے ہوئی تھی وہی لاعلمی اور اڑتی ہوئی ہوائیاں تھی جو ایک سال پہلے حقہ بکہ فیاض چوہان صاحب کے چہرے پر اڑی تھی آج مزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزار نے ایک مرتبہ پھر فیاض حسن چوہان کو صوبائی ترجمان کی ہوتے سے ہٹا دیا ہے اور ان کی جگہ حسان خاور کو صوبائی حکومت کا ترجمان مقرر کر دیا گیا فیاض حسن چوہان مجموعی طور پر کئی مرتبہ صوبائی ترجمان کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں اور یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ان سے قلمدان واپس لیا اس وقت فیاض حسن چوہان صوبائی وزیر جل خانہ جات کے عہدے پر برقرار ہیں اس سے پہلے گدشتہ برس بھی جب انہیں بزارت اطلاع سے ہٹایا گیا تھا تب بھی بولا علم تھے متنازع بیانات جملے بازی اور لفظی گولہ باری یا پھر مخالفین کے بخی ادھرنے والے صوبائی وزیر اس وقت حقہ بکہ رہ گئے تھے جب صحافی نے انہیں بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے ان سے وزارت اطلاع کا قابل لے لیا ہے ایک ہی شخص کا ایک ہی ایک ہی عہدے پر بار بار لگائے جانا اور بار بار ہٹائے جانا خاصی عجیب بات لگتی ہے اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ انہیں بتایا تک نہیں جاتا انہیں اعتماد میں لینے کی ضرور تک محسوس نہیں کی جاتی اس کی وجہ وزیر الہ پنجاب بھی بہتر جانتے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ فیاض حسن چوہان اکثر اپنے متنازر بیانات کے وجہ سے تنقید کی ذات میں رہتے ہیں مارچ 2019 میں انہوں نے ہندو برادری کے کئی بار فیاض حسن چوہان صاحب کی زبان کا نشانہ بن چکا سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں تو انہوں نے بدتمیزی کی حد کرتے ہوئے گالی تک دی اور پھر غصے سے پروگرام بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے فیاض حسن چوہان مخالفین کو عجیب و غریب القابات دینے کی شہرت بھی مخالفین کے لیے خلائی کھوتا یا پھر موچوں والا بندر جیسے الفاظ عموماً استعمال کر چکے ہیں لیکن گودشتہ برس مارچ میں فیاض حسن چوہان نے معذور بچوں کے لیے نازیبہ قلمات کہے تو ان کو اپنی پارٹی سمیت ہر طرف سے کڑی تنقید کا سامن نکھ تھا یہ متنازے بیانات کے علاوہ فیاض حسن چوہان پر کرپشن کے الزامات کا سامنا بھی ان کو رہا 2015 میں فیاض حسن چوہان پر بدیاتی الیکشن کی ٹکٹیں فروخت کرنے کا الزام لگایا گیا تھا اور انہیں پارٹی عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر الزامات تو غلط قرار دیا تھا میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف دے رہا ہوں اللہ اس کے رسول کو حضر نازل جان کے اپنی دونوں بیوزوں کی رن طلاق کے اگر میں نے ان چاروں نہیں انیس کے انیس ٹکٹ جو انیس چھپن کے ہیں ان میں سے کسی ایک چیئرمن وائس چیئرمن یا کسی کونسٹر کے امیدوار سے ایک ٹیڈی پیسے کا لین دین کیا ہو اور صرف لین دین نہیں میں اگر سوچا بھی ہو ان 136 میدوار سے چیئرمن وائس چیئرمن کونسٹر کے اسی ویڈیو میں انہوں نے آج کے وزیر بہت طویل ناظرین اور اکثر ہی وہ کچھ نہ کچھ ایسا بول جاتے ہیں جو تنازع کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور نہ جانے اس بار احدث سے ہٹائے جانے کی وجہ ادم کار کردگی تھی یا ان کا کوئی اور بیان جو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہو سکتا کچھ عرصہ تک سامنے آجائے یا پھر وزیر علیہ عثمان بزار صاحب کی ایسی ناراضی جس کا ابھی تک پتا نہیں چل پایا اس کے حوالے سے بتانا کچھ مشکل ہوگا پرگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوچاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بار